آپ کا سمجھتے ہیں کہ جو عورت کا پردے کا جو ایک کنسپٹ ہے یعنی جو ہمارے گروہیتی کنسپٹ ہے بلکہ آپ بھی اس کو آرثر ڈاکس کنسپٹ کو ہی بانتے ہیں کنزربیٹیو اپروچ کہ یہ عواز کا بھی پردہ یہ سارا جناب میں نے اس سے بھی یہ کہا تھا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب جیسے جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے آپ جیسے لوگوں کو عوام کی نظر میں زیرو نہیں کر دیا عوام نے آپ کو مسترد نہیں کر دیا آپ جیسے لوگوں کو آج عوام کی جو غالی بخصریت ہے وہ تو غامدی صاحب کو اس مسئلے میں فالو کر دی ہے فالو اس لیے کر رہی ہے کہ وہ ماں سوائے چاند گرانوں کے غامدی صاحب سے پہلے بھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی غامدی صاحب کی وجہ سے کسی برگی والے نے برگانی اتار دیا ایسا نہیں ہوا وہ پہلے ہی لبرل تھے تو میں اس پہ وہی بات کروں گا جو عشریت تھانوی صاحب نے بات کی تھی عشریت تھانوی صاحب ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پہ ہندو تھے یا شیعہ تھے اوچھ ہندو دو ہی بڑھ تو عشریت تھانوی صاحب نے ان شیعوں سے پوچھا کہ تم میں اور ہندووں میں کیا فرق ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ دس مرم کی نیاز نہیں دیتے جروس نہیں نکالتے اور تازیانی ہیں نہیں نکالتے اور ہم نکالتے ہیں تو عشریت تھانوی صاحب نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا یہ جروس ہے نا دس مرم کا اور ماتنم یہ تم نے کبھی نہیں چھوڑنا یہ نکالتے رہنا کم از کم ایک اسلام اور ہندویزم کا فرق تو قائم رہے گا چلیں وہ ایک بدد کے زمرے میں صحیح لیکن کم از کم ان کو احساس تو ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو تازیہ نکالے گا اور جو بت کے آگے جھگتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے تو عشری تھانوی ایک سنی ہو کے بھی سنی و لقیدہ ہو کے بھی انہوں نے اتنی طالرنس دکھائی کہ انہوں نے کہا چلو یہ نکالتے رہنا کم از کم اس کے اوپر تو قائم رہو گے اب میں آپ کے اس سوال کے اوپر ہوتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کیا تھا یہ عورت کا پردہ جو تو میں ہی کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کی مہربانی ہے کہ جو بے پردہ عورتیں تھیں جو پہلے ہی بے پردہ تھی ان کو بے پردہ ہی رکھا اس کے بعد کم از کم نماز شروع کروا دی ہے تازیہ تو نکال ہی رہی ہے نا وہ نکال تیرے عورت کے اوپر بھی خوش ہے ہمارے لئے پردہ اس وقت ہوگی کہ جب کوئی باپردہ اور اپنا نکاب اتار دے اور کہ جی میں غامدی صاحب سے متاثر ہی پھر پرشانی والی بات غامدی صاحب کے معاملے میں آپ وہ جوش نہیں دکھاتے ہیں کہ غامدی صاحب سے یہ اتراز نہیں لگے آپ کو معافی چند آنے لگے بلکل میں اس اتراز کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کا جب رد کرتا ہوں تو غصے میں نہیں آتا اور میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا اس لیے کہ غامدی صاحب جب اپنے مخالفین پر برستے ہیں تو وہ بڑے کھنٹے الفاظ میں برستے ہیں ٹھیک ہے اچھا جن مولویوں کے پر میں غصہ نکالتا ہوں وہ جب میرے پر نکالتے ہیں یا اپنے مخالفین پر وہ مجھ سے زیادہ گندی لینگ میں جو استعمال کرتے ہیں میں تو پھر بھی الفاظ کے چناؤں میں گالم گلوچ نہیں کرتا جھوٹا عزام نہیں لگاتا لیکن وہ ہر حد کراس کر جاتے ہیں وہ خود پہلے غامدی صاحب والے اخلاقیات لے آئیں پھر میرے اعتراض لے لیں تارجمیل صاحب کے خلاب میرے قریب چڑھے میں آپ کسی قلیب میں دکھائیں کہ میں نے سخت زمان استعمال کی ہو کیوں تارجمیل صاحب جب انہیں مخالفین کے پر بات کرتے ہیں اور لجاجت کے انداز میں کرتے ہیں نہیں سخت الفاظ تو آپ نے کیا ہے اس پر تو بلکہ لوگوں نے منڈ بھی کیا ہے کود مار کے گینے جنابی درے کر کے گینے ہو کر کے یہ تو اپنا کہ نہیں 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 سخت الفاظ آپ نے کیا ہے میں نے کہا کہ تارجمیل صاحب اس طرح دی روایتہ بیان کر کے ٹوٹ جاندہ نے پچھے سانوں مسئیبت پیجا دی ہے کود کا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا شاہ جی میں اپنے قلیب الحمدللہ بار بار سنتا ہوں میں نے لفظ یہ استعمال نہیں کیا مجھے غلطی لگی ہے آپ اچھا اگر میں نے کود بھی بول دی ہے نا تو ٹھیک بول دی ہے اور اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے یہاں پہ بھی تارجمیل صاحب ہمارے جیلم شہر میں آئے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ دیوبند کے مکتبہ فکر میں جو ناصبی حوتیں ہیں اور جزیدی پارٹی اس کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہے تارجمیل صاحب نے لیکن وہ اپنی تقریر کے دوران بساوقات بلکل مردود قسم کی روایات بیان کر کے چلے جاتے ہیں پیچھے مسئیبت ساڑی جانو پیجن دی لوگ سانو پوچھ رہے ہیں انہوں نے جناب دسو یہ روایت مطلب ٹھیک ہے کہ غلط ہے تو انہوں نے بھی یہاں پر روایت بیان کی تھی کہ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی وفاظ سے پہلے خود غسل کر لیا اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ گئیں اور انہوں نے سیدہ علی سے کہا کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے غسل کر لیا تو پھر ان کو اسی طریقے سے جب وہ فوت ہوئی تو دفنائے گیا یہ روایتیں تو مجود ہیں دنیا میں جناب قادیانیوں کی سپورٹ میں بھی جالی روایتیں مجود ہیں دنیا میں کوئی بھی مکمہ فکر روایتوں کے بغیر نہیں چال رہا لیکن اصول محدثین پر بھی دیکھا جائے گا وہ روایتیں ثابت بھی آئے کے نہیں یہ بلکل جھوٹی روایت ہے اصول محدثین پر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے خود یعنی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا یہ اگر کوئی عزاز ہوتا تو امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدونا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا لیکن آپ ابو دعوت کھول کر پڑھ لیں ان کو بھی سیدنا علی نے غسل دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سیدہ فاطمہ کو بھی غسل دیا گیا بلکہ سیدہ فاطمہ کو تو غسل دیا ہے حضرت علی نے خود مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ انفی کا یہ مسئلہ باطل ہے کہ جی وہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے کوئی خامد اپنی بھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا سیدہ فاطمہ کو غسل خود سیدنا علی نے دیا ہے علیہم السلام تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل دیا جا سکتا ہے تو یہ جو معاملہ تارے جمیل صاحب نے بیان کیا یہ بلکل باطل ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں اور اگر کوئی سپوز اس طریقے سے حادثاتی دور پر غسل کر بھی لے اور اس کے بعد اس کی ڈیٹھ ہو جائے تب بھی اسے مرنے کے بعد جو غسل ہے وہ دیا جائے گا وہ غسل ضرور ہو گا کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ روح نکلنے کے بعد سے ہے نہ کہ پہلے سے روح نکلنے سے پہلے کہ اکامات ڈیفرنٹ ہیں بات کے ڈیفرنٹ ہیں اب یہ غامدی صاحب کا جو ایک بہت بڑا جو علمی مسئلہ ہے نا وہ آ رہا ہے یار غامدی صاحب کی اوپر سارے چڑھے میں ہیں باقی کتے جتو آٹے ہیں نہیں یہ غامدی صاحب کا موقف بڑا عجیب سے ہے کیونکہ آپ بھی اس کا مطلب ہے باقیوں کو آپ اس کا پر ہی نہیں سمجھتے کہ شاہدی ڈسکس کریں وہ تو ہے ہی ہی نے نہیں باقی ہے غامدی صاحب کچھ کچھ ہے یہ جو پوری دنیا میں جو میشہ سے مسلمان کوشش کر رہے ہیں نا خلافت کی ایون کے اینڈ کے اوپر بھی تمہارا کنسیپٹ یہ ہے نا خلافت ہوگی محمدی اسلام آئیں گے وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کا کام ہی نہیں اس کی ٹینشن لینا آپ کا کام ہی نہیں آپ کا میکسیمم کام یہ آپ دعوت کا کام کریں ظاہر وہ ایک موقف اس حوالے سے رکھتے ہیں آپ اپنا بتائیں اس میں جی بے ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اکامت دین کے لیے کوشش بھی کریں اکامت دین کی کوشش کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہ کر لیں کہ آپ جناب فرائز ہی چھوڑنا شروع کر دیں اور آپ اس کو سب سے بڑا فرض اس اعتبار سے نہیں اکامت دین تو یہ دعش بھی کہتی ہم اکامت دین ہی کر رہے ہیں تو جو جماعتیں اکامت دین کے لیے کام کر رہی ہیں جماعت اسلامی ہوگی تنظیم اسلامی ہوگی کیا یہ دعش کے مارڈل کو صحیح سمجھتی ہیں نہیں سمجھتی نہیں تو انہوں نے پیکٹیکلی کیا کیا ہے تو یہ ان کے مارڈل کو صحیح نہیں سمجھتی نا اس کا مطلب ہے اکامت دین کے مارڈل میں دونوں کا کوئی فرق پائے جاتا ہے دعش کے بارے میں میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے ان کے علاقوں واقعات نہیں پتا میں یہاں بیٹھ کے چوتھے ملے کی کو بات نہیں کر سکتا ہم تک جو کچھ پہنچ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے پہنچ رہے ہیں مجھ سے آپ جنرل فتوہ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ایسے سے کرے تو وہ کیا ہے نہیں مسئلہ جاتے عام مسلمان جو ہیں تنظیمیں بنا کے کریں یہ تو پھر فساد ہوگا سارا نہیں نہیں جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی نے کون سا جناب مسئلہ اٹھا گے تو چڑھ دوڑی ہے یہ حکومت پاکستان کے اوپر نہیں لیکن جس وقت آپ جب آپ یہ تاریخ کھولتے ہیں تو خلافتیں تو ایسی نافذ ہوتی رہی ہیں کیا بلکہ اس پہ تو آپ وہ کاری نیوڈار اور دوسرے لوگ کہنے لگے ہیں وہ کہتے ہیں آپ خلافت کی بات کرتے ہیں آپ نے تو بڑی خلافتیں بھگتی ہیں پہلے بھی وہ کہتے ہیں لاکھوں بندے قتل ہوئے نہیں ٹھیک ہے وہ ان کی بات اپنے جگہ ٹھیک ہے وہ تو ملوکیت میں بھی ہوئے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو جماعتیں کام کر رہی ہیں کیا ان کی مسلح جدو جہد ہے پاکستان کے اندر جن جماعتوں نے خلافت کا نام لے رہی ہیں خام خواہ تو الزام نہ لگایا جائے جماعت اسلامی والے ایک پولٹیکل دھارے کے اندر ہے نہیں جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں ہم نے خلافت نافذ کرنی ہیں اکامت دین کی بات تو کر رہے ہیں مدودی سامنے یہ وعد اٹھائی ہے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے جماعت پہلی دفعہ دنیا میں جماعت کے لیول کے اوپر کوئی جماعت اس طرح انٹرنیشن لیول کے اوپر جماعت اسلامی بنائے گی ہے باقی تو سارے اس کی آپ سمجھ لیں بچے ہی ہیں اس حوالے سے جماعتیں تو مطلب بعد میں بننی شروع ہی ہیں ظاہرہ اس دور کے اندر ایک استعادہ نے ایک معاملہ کیا گیا کیا ان جماعتوں نے اسلح اٹھا کے حکومت پاکستان کے فوج کے پر چٹ دوڑے جماعت اسلامی والے یہ تنظیم اسلامی والے ایسا تو نہیں ہے وہ اسی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے اپنا پروٹیسٹ رگارڈ کرواتے ہیں رائے اممہ ہموار کرتے ہیں تو غامدی صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ رائے اممہ ہموار کرنی چاہیے غامدی صاحب کا یہ موقف ہے کہ رائے اممہ ہموار کریں تو یہ جماعت رائے اممہ ہموار کر رہی ہیں تو ان کو کرنے دیں جب یہ آپ کے پر چٹ دوڑیں گی تو آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس حاکم محفوظ ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں میں تو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں ان کی صرف پولیٹیکل وار ہے آپس میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم اس طریقے سے لگانے کی بجائے جو ہے وہ کومن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں اور مسلمانوں کو یہ دو گروہ کے اندر جو بانٹ دیا ہوا ہے ایک سنی بلاک اور شیعہ بلاک پہلے ہی مسلمان جو ہے وہ قتل و غارت کے اندر مبتلا ہوئے میں اس حوالے سے اب اگر یہ ساری بات کر رہے ہیں تو اب یہ جو دائش والے ہیں وہ بھی تو سعودیہ کی پیداوار ہے نا تو سعودیہ والے ان کو کونی گلے سے لگا لیتے اس وقت تک گلے سے لگایا تھا جب تک وہ سعودیہ کی اقومت کے لیے چیلنجنگ نہیں تھے جب ان کو چیلنج کرنے سے ان کو قید لگئے یہ خوارج ہیں اور مامے کعبہ سے خطبے پڑھوانے لگے جب یہ بنا رہے تھے اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ یہ خوارج ہم بنا رہے ہیں تو یہ سب کی اپنے ذاتی مفادات ہیں میں تو نہ سعودیہ کو صحیح سمجھتا ہوں اور نہ ایران کو صحیح سمجھتا ہوں ان مسئلوں کے اندر جس کے اندر یہ مسلمانوں کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں دو سوالیں ان کو کمبین کر لیتا ہوں ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو جمہوری نظام ہے اور اسلام ہے بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت نیرہ کھلا کفر ہے یہ کھلا کفر ہے وہ ڈالا بھی کفر ہے اور دوسرا یہ جو جماعت اسلامی ہیں اس کی جو ملانا مدودی کا جو فیصلہ تھا کہ اس میں آئیں اس پر سنے بڑے بڑے لوگ سے علاق ہوئے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملانا مدودی جو تھے کھلے پاکستان کے مخالف تھے بعض کہتے ہیں نہیں جو جھوٹ ہے تاریخہ سب سے بڑا جھوٹ ہے نہیں پہلے مخالف تھے بعد میں ساتھ ہو گئے نہیں پہلے تھے مخالف ہاں مخالف تو تھے کہ جب پاکستان بن گیا ان کا ونس ٹھیک ہے یہ بن گیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ پاکستانی عجرت کر کے آگے تھے یہیں رہے ہیں تو وہ کوئی اس اعتبار سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے تو کئی دیووندی علماء تھے عسیم احمد مدنی اور باقی لوگ جو ہیں جو شروع میں مخالف تھے بعد میں پھر وہ سسٹم کا حصہ بن گیا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی تو یہ جمہوری نظام کفر ہے گا نہیں جمہوری نظام جس کو کفر کہا جاتا ہے اس میں تو جو قانون ہے وہ اکثریت رائے سے بنایا جاتا ہے یعنی اکثریت کہتی ہے کہ جو ہے وہ ہومو سیکچوالیٹی جائز ہے تو وہ مال لیا جائے تو یہ جمہوری نظام کفر ہے اس طرح کا جمہوری نظام اگر حلال کے دائرے کے اندر ہو کہ مثلا میں نے افطاری میں آپ کو شکنوی پلانی ہے روح افضا پلانا ہے جامع شریف پلانا ہے پیپسی پلانی ہے دودھ سوڑا پلانا ہے اس کے اندر ووٹنگ کر لیتے ہیں حلال کے دائرے کے اندر تو وہ تو اللہ کے نبی بھی ووٹنگ ہی کرواتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزبہ عود کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطن رائے نہیں تھی کہ باہر نکل کے لڑا جائے یہ تو اکثریت نے فیصلہ دے دیا تو باہر نکلے تھے اور بعد میں شکست بھی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی حلال تو واقعات ایسے ہوگے تو اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہونا حلال کے دائرے کے اندر اکثریت کی رائے سے ہی ہوگا باقی یہ جو انہوں نے شھڑل چھوڑی ہوئے ہے کہ یہ جاہل کا اور ایک عالم کا ووٹ برابر ہوگا ہی ان کو کہیں کہ بریلویوں کا عالم دیوبنیوں کا جاہل ہے دیوبنیوں کا عالم بریلویوں کا جاہل ہے شیعہ کا عالم سنی کا جاہل ہے سنی کا عالم شیعہ کا جاہل ہے اور تسی پہلے آپ سے ایک دوسرے نو عالم جاہل مان لو نا ایک عالم جاہل سے کہنا یہ تو ہے ہی جاہل تو علماء سار میں کہنا ساری صحیح کہہ رہے ہو ساری جاہل ہو گئے تاہی ایک دوسرے نو جاہل کہہ رہے ہو نا یہ نہیں ہوگا ووڈ سب کی برابر ہوگی جو بیسک نیڈ ہے نا وہ ہر بندے کو سمجھا ہے ایک انپڑ کو بھی سمجھا ہے کہ میرے لیے کونسی چیز بینیفیشری ہے اس کو کسی مولوی نے نہیں سمجھانا کہ ہاں جی ایک دودھ بیچنے والے ایک بیسے پالنے والے کے لیے کونسی چیز بینیفیشری ہے وہ بیس پالنے والے کوئی پتا ہے ہاں وانس جب ایک جمہوری نظام قائم ہو جائے گا اس نظام کے اندر جب عوضے دیے جائیں گے پھر ظاہر ہے کہ بیسے پالنے والے کو پروفیسر متمیمیٹس کا نہیں نگایا جائے گا تو نہ مولانا سامنے لائے جائے گا ٹھیک ہے نا پھر میں پوچھا گا ہاں جی ووٹ اور متمیٹس دے پروفیسر دی ایک دے دوہ دے برابر کرنا یا تو اٹھی کرنا اس طرح سے ایک عالم دین جو دین سکھا رہا ہوگا وہاں میں پوسٹ کو لگایا اس ساتھ سے تو جس کی پوسٹ ہوگی اس کو ملے گی ووٹنگ میں تو ظاہر ہے ایک دودھ دیی کرنے والا ایک بندہ کہے کہ میں گھڑری ہوں اور انبیاء کی سنت بیڑ پکڑی یہ پالنا ہے عالم دین جو ہے یہ تو ہمیشہ ہماری بیڑ بکریوں کا دودھ ہی ہم سے مت پہ جبراتوں پہ لے کے تو اپنا گزارہ کر رہا ہے میری ووٹ جو عالم دین کے مقابل پہ دوہ کے برابر ہونی چاہی دی ہے دوہ پھر دوہ پھر برابر کرو دی پھر اگر وہ کہتا ہے علم کے اوپر تو وہ اس سے علم سے پوچھیں گے تو پھر کہیں گے ہاں جی برلویوں کے علماء کی ووٹ کتنے کے برابر ہو دیوبندیوں کی اہل عدیس کی چیئے کہ اپنے دکین کے باقی صاحب دکین کے زیرو سب کی ووٹ اے کے برابر ہی ہوگی اس کے بعد آپ رائے اممہ ہموار کریں نا لوگوں کو قائل کریں رائے اممہ ہموار کریں کہ آجی اس کیلئے ہونا چاہیے باقی جو حلال اور رام کا فیصلہ ہے نا وہ رائے اممہ سے نہیں ہوگا وہ جو قرارداد مقاصد میں میں لکھا ہے کوئی بھی قانون کتاب السنن کے خلاف پاس نہیں کیے لے اسی دیسی بات ادھر اوپر آکے بیٹھ سیں اچھا یہ